تو میرے بھی یہ خواہش ہے کہ جب بھی مجھے چانس ملے میں محنت پہ ڈی پینڈ کرتا ہے قسمت پہ ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ جاتے ہیں میرے یہ پراؤڈ کا دن ہے اور جو پاکستانی سٹار میرے سینے پہ لگا میں کہتا ہوں اس کے بعد میری زندگی ختم بھی ہو جائے اس پر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خفا نہیں ہوں گا کہ میری زندگی بھی اس ٹائم ختم ہو جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میرے زمان عبد الرحمان حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش شام عدید اور ٹائلٹ آف دا ڈی میں آج میرے ساتھ ہے ارے دیوانوں مجھے پہشانوں میں ہوں کون جی ہاں میں ہوں مہندر پال سنگھ چالیس کی چھاتی سولہ کا ڈولہ اور میرا تعلق ہے پاکستانی سٹک کمیونٹی سے جی ہاں مہندر پال سنگھ سٹک کمیونٹی سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے آپ نے ان کے بے شمار انٹرویوز دیکھئے لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اور سپیشلی پی اے سیل کی ہسٹری میں انہوں نے ایک ایسا ریکارڈ بنا ڈالا ہے جو آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی کریکٹر کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ بولر ہیں کتنی سپیڈ سے بول کرتے ہیں اور ان سی اے میں جب پہلی مرتبہ ان کی انٹری ہوئی تو ان کی آنکھیں کیوں آپ دیدہ ہوئیں آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی سک کمیونٹی سے آپ ہی پہلے کریکٹر کیوں کیا لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے بیسیکل اس کی پیچھے جو ریزن ہے مین ریزن وہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے تین چار ایسے کریکٹرز تھے جو کلب لیول پر کھیل رہے تھے ان کو چانس نہیں ملا کس وجہ سے چانس نہیں ملا یا ان کو چانس نہیں دیا گیا لیکن ہمارے کمیونٹی کے اس کے بعد یہ ایک دماغ میں ایمیج بن گیا کہ پاکستان میں مینورٹی کو سپیشلی ہمیں چانس نہیں مل سکتا تو اس گیپ میں قریباً کوئی آٹھ دس سال کوئی کریکٹرز نہیں آئے لیکن جب میں نے کریکٹرز سٹارٹ گئی کافی لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ سے پہلے تین چار لٹکے گئے تھے ایک بیٹ سپین تھا ایک فاسٹ بولر تھا ایک سپینر تھا ان کو چانس نہیں ملا آٹھ آٹھ دس سال گزار کے آئے ہیں آپ کو بھی چانس نہیں ملے گا اپنا ٹائمز آیا کرو گے اپنے سٹڈی خراب کر دو گے سارا کچھ خراب کر دو گے لیکن میں نے دل میں دا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں یہ امید تھی میرے دل میں اور اس کے لیے میں نے محنت کی اور آخر کار مجھے وہ چانس مل گیا کہ میں انسی اے میں آیا اور اس کے بعد لاہور ڈشٹک کھیلا گریٹو کھیلا اور لاہور کے اندر کے رائزنگ سٹارٹ میں کھیلا فاسٹ بولنگ کو کیوں چوز کیا آپ نے کیا ٹیلنٹ فاسٹ بولنگ میں تھا یا آپ کو لگتا کہ پاکستان چونکہ بولر پروڈیوز کرتا اس لیے میں ایسے چوز کروں دیکھیں پاکستان کی جو دھرتی ہے اس نے ہمیشہ اچھے فاسٹ بولر پروڈیوز کیا وکار یونس، وسیم اکرم، محمد آصف اور بڑے بڑے نام شویب اختر جیسے بڑے نام پاکستان نے پروڈیوز کیا اور اس کی مین وجہ فاسٹ بولر کی پاکستان میں پروڈیوز ہونے کے وجہ سے ٹی بول کرکٹ ہے تو جب گھر میں یا ہم چھوٹے جب چھوٹے ہوتے تو ٹی بول سے کرکٹ کھیلتے تھے اور ٹی بول میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پانچ چھ آور کا میچ ہوتا ہے وہاں آپ کی سپینر نہیں چھلتے جس میں سپیڈ ہوگی جو یورکر کرے گا جو بانسر کرے گا اس کی بچت ہوگی وہاں پہ تو ہمارے بھی یہ تھے کہ ہم نے زور لگانے آپ کی کتنی سپیڈ ہے فاسٹ بولنگ میں اس ٹائم میں تھرڈی سیاون تھرڈی ایٹ سپیڈ کر رہا ہوں لیکن سپیڈ کے ساتھ ساتھ میری سوئنگ اچھی ہے آؤٹ سوئنگ اچھی کرتا ہوں اور ان سوئنگ بھی کرتا ہوں دونہ طرف سے میں بول سوئنگ کر سکتا ہوں پر ساتھ ساتھ دیپت آر میں بھی ریور سوئنگ بھی ہو جاتا ہوں آئیڈیال کون ہے کرکٹ میں شورت سے ایک کی بولر آئیڈیال ہے وکار یونس اور انہیں کی بولنگ ٹپس کو فالو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جو محمد عاصف کی جو ٹپس ہیں ان کو کافی اچھے دیکھتا ہوں باقی مگرات کی ٹپس جو اچھے اچھے بولر ہیں سب کو یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں محمد عامر کو دیکھتا ہوں باقی جتنے بھی اچھے اچھے بولر ہیں اس ٹائم چل رہے ہیں سب کو فالو کر رہا ہوں اور بولنگ ٹپس لے کے اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کے مطابق اپنی نیٹ پریکٹس کر سکوں اور اس میں کافی انہوں نے کیا کافی کچھ سکھایا آقیب جویز صاحب نے جب لاہور کے اندر ریزنگ سٹار میں کھیلا انہوں نے کافی کچھ سکھایا جب انسی اے میں سیلیکشن ہوئی تھی وہاں پہ آلی زیاد صاحب تھے اور باقی کوچھ ساتھ تھے تو کافی کچھ وہاں سے سکھنے کی ملا لیجنڈری کرکیٹر سے کتنی مرتبہ ملنے کا تفاق ہوا کہ ایسا ایکسپینیس رہاگر ان سے ملے تو لگوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا تھا کرکیٹر نے آپ کو کیسا موٹیویٹ کیا کرکیٹر نے جہاں پہ بھی گیا ہوں بڑے کرکیٹرز ان کے ساتھ کھیلا ہوں جب پاکستان کا کیمپ لگتا تھا محمد اکرم جس ٹائم ہیڈ کوچ تھے اس ٹائم میں رات کو پاکستان میں سری لنکا کا دورہ تھا اور باقی جو پلیئرز وہاں پہ تھے ان سی اے میں ان کے ساتھ میں نے رات کو رمضان کے ٹائم میں وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ ٹریننگ کیے اماد وسیمتے وہاں پہ شان مسعود اور سوہیب مقصود یہ سارے وہاں پہ پلیئرز موجود تھے ان کے وہابری آستہ تو اس سب کے ساتھ میں نے ٹریننگ بھی کیا اور انہیں کافی موٹیویٹ بھی کیا جسی کو تنگ بھی کیا آپ کی بولنگ میں ہاں بیسی سینئر تھے اتنا جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا بیٹسمنٹ مائنڈ میں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل کرتا ہے مجھے پکڑا ہو بول یار میں اس کے پرخچے اڑا دوں دیکھیں یہ آپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ میچز دیکھ رہے ہیں تو آپ کہتا ہے کہ آج میں یہاں پہ ہوتا آپ کو میجن کرتا ہے تو میں کیا کرتا میں کیسے بول کرتا اس کو کیسے میں آٹ کرتا جب پلیئر آؤٹ نہیں ہو رہا تو بندہ آپ کو میجن کرتا وہاں سے ایکسپریئنس لینے کی کوشش کرتا ہے اگر میں آج وہاں پہ بولنگ کرتا تو میں کیسے سکو آؤٹ کر سکتا کہاں سے میں فیلڈنگ کا کرنی ہے بولنگ کہاں پہ کرنی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اچھو ہوتا تو میں یہاں پہ بہنسر کرتا شاید آؤٹ ہوتا یہاں پہ میں سکو کرتا آؤٹ سکو کرتا تو یہ چیزیں چلتی رہیں کس بولر کس بیٹسمن کو آؤٹ کرنے کا خواب ہے آپ کا دیکھیں ہر وہ بیٹسمن جس ٹھائم اٹرنیشنل پہ کھل رہا ہے ہم سے سی سینئر اور سب کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہیں اس کو میں آؤٹ کیا تو میرے لیے یہ بہت بڑا بہت بڑا نا اچھیو بڑی اچھیومنٹ ہوگی اگر انٹرنیشنل لیول پہ کبھی چانس ملا اور قسمت میں ہوا تو وہاں پہ ویراد کھولی ایسے بیٹسمن کو کہتا ہے اگر میں اس کو آؤٹ کرتا ہوں تو میرے لیے یہ پراؤڈ ہے پہلی مطبع آپ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جب آپ کی انٹری ہوئی کیسی فیلنگ سی آپ کی وہ فیلنگ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ فیلنگ میرے کہتا ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو مجھے کال آئی ہے انسی ایسے کہ میں انٹر پال سنگھ بات کر رہے ہیں میں نے کہاں جے کہندہ آپ کی سیلیکشن ہوگی ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کیم کے لیے اور آپ فلان دن کو آپ نے جانا ہے ملتان وہاں پہ اپنے جوائننگ دینی ہے تو وہ میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے نا ایسے ہاتھ کام پر رہتے کہ یار یقین ہی نہیں ہو رہا تھا تو ساتھ والی دوست کہتے ہیں میں اندر کیا ہو گیا ہے میں نے کہاں میری سیلیکشن ہو گئی ہے کہتا ہے یار یہ تو خوشی کی بات ہے تو میرا چائرہ ایسے مطلب رنگ اڑ گیا ہے کہ یار واقعی یہ ہو گیا ہے یا میرے ساتھ کچھ نے مزاگ کی ہے کس کو سب سے پہلے بتایا آپ نے میں نے سب سے پہلے اپنے والے صاحب کو کال کی کہ پاپا میری سیلیکشن ہو گئی ہے اور اس دن اخبار میں بھی آگئے تھا اخبار میں نے ابھی دیکھا نہیں تھا تو اس دن جب اخبار اٹھایا تو اس میں میرا پورے جو تیس لڑکے سیلیکٹ ہوتے ٹاپ امرجنگ پلیئرز پاکستان کے اس میں میرا نام ہو جید تھا تو میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور بہت بڑا مومنٹ تھا وہ بڑا دن تھا میرے لیے اور لائف چینجنگ ڈے تھا میرے لیے پی ایس ایل میں جب پہلی مرتبہ آپ سیلیکٹ ہوئے جو کہ پاکستانی تاریخ میں عزاز ہے کسی اس وقت سی کمیونٹی میں کسی کے پاس یہ عزاز نہیں جو ریکارڈ آپ نے بنایا کہ آپ نے جو پہلی مرتبہ کھلا کیا فیلنگ سی اس کا گرانڈ میں کھلے ہو کر کیا سوچ رہے تھے اور کیا ایڈگیر دیکھ رہے تھے دیکھو لاہور گلندر کے رائزنگ سٹار میں جب کھیلا کتھافی سٹیڈیم ہے میرے پہلا میچ تھا جب جیسی بالنگ پہ آیا تو سامنے اس کے لئے پہ میں نظر آ رہا ہوں تھوڑا سے گبرہت بھی تھی اور تھوڑا سی خوشی بھی تھی جو سٹیڈیم جہاں پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے جو آپ کے نیشنل سٹیڈیم ہے پاکستان کا یا کسی بھی کنٹری کا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کھیل دے تو آپ کی فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے جب میں پہلے دے وہاں پہ کھیلا تو میں نے پرفارمس بھی کیا چارہ ورن پہ میں نے وہاں پہ کیا میچ کھیلا تو اس میں ایک اس رنجھ دے کے آؤٹ بھی کیا اور اس سے پہلے میں پاکستان سیٹ سے کھیلا جب میرے سینے پہ سٹار لگا پاکستان لکھا گیا تو وہ میرے لئے وہ دن تک میں کہہ سکتا ہوں وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ دن میرے لئے یاد گا رہے ہیں اچھا پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ گراؤنڈ میں آپ موجود ہیں نیا بول آپ نے پکڑا ہے ویرات کولی کو آپ جو ہے وہ فیس کریں گے کیا اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا کلکولیشن ہوگی آغاز کیسے کریں گے دیکھیں ہر پلئر کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے لئے کھیلے جو یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور اپنے کنٹری کو پریزنٹ کریں تو میرے بھی یہ خواہش ہے کہ جب بھی مجھے چانس ملے اپنی محنت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کسمت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ جاتے ہیں اگر چانس ملا تو دیفنیلٹی جتنی بھی ایبیلٹیز ہیں اس میچ میں سرف کروں گا اور پاکستان کی جیت کے لئے جو بھی پوسیبل ہو وہ بندہ کرنے کو دیکھیں پاکستان با مقابلہ انڈیا مین آف دی میچ مہندر پال سنگ رمیز راجہ کے سامنے کھڑے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایسی بات ہے کہ دن دیارے خواب دکھا رہے ہیں تو یہ چیزیں خواب دیکھنا اچھی چیز ہیں حقیقت ہے حقیقت ہے کیونکہ یہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے کہ یہ دن کہیں گے کیا اس وقت کیا کہیں گے اس وقت یہ کہوں گا کہ آج جو میرے دن یہ یہ پراؤڈ کا دن ہے اور جو پاکستانی سٹار میرے سینے پر لگا اور میں کہتا ہوں اس کے بعد میری زندگی ختم بھی ہو جائے تو میں اس پر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خفا نہیں ہوں گا کہ اگر میری زندگی بھی اس ٹائم ختم ہو جائے جی تو ناظرین آپ نے پاکستانی رائزنگ سٹار مہندر پال سنگ کی گفتگو سنی کس قدر موٹیویٹ ہیں اور کہاں اس وقت یہ پہنچ رہے ہیں بہت جلد یہ پاکستانی ٹیم میں اپنی جگہ بنا چکے ہوں گے اور ہم انہیں ٹیلی ویجن سکرین پر بھی روز دکھا کریں گے مجھے دیجئے اجازت فیل وقت کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ